بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قابل افسوس کیا میں اسے جتنی بھی مزمت کا سکوں اس چیز کے اوپر کم ہوگی میں حقیقت بات ہے یہ ویڈیو کبھی بھی نہ شیر کرتا اگر معاملہ یہ نہ ہوتا یعنی کہ چار پاکستانیوں کو سزائے موت یعنی کہ ان کے سرطن سے جدا کر دی گئے ہیں اور کر دینے ہی چاہیے تھے آپ ابھی سوچ رکھیں ہوں گے پاکستانیوں کے متعلق سعودی لیے بھی ایسا کا واقعہ ہے یعنی آپ ایسی کیوں بات کر رہے ہیں اب میں بھی سعودی میں رہتا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں آپ واقعہ سن لیں گے آپ خود بولیں گے خوبہ کچھ ہی ہوں جی کہ یہ ریاض شہر میں کا واقعہ ہے اور یہ ایک بلدنگ میں داہل ہوتے ہیں چاروں افراد تین منزلہ یا چار منزلہ یا پانچ منزلہ برحال جی تیسری منزل تھرڈ فلور کا یہ واقعہ ہے ان لوگوں نے پہلے سے یعنی کہ وہاں کا آئیڈیا وگرہ لیا ہوا تھا کہ یہ کس ٹائم ان کا روم کھلتا ہے بند ہوتا ہے کیا صورتیار ہے جس ٹائم ان کا روم جیسے ہی اوپن ہوا ہے ان میں سے ایک بندہ وہاں پر نگرانی کے اوپر تھا فوراں اس نے دروازہ پکڑ لیا یعنی کہ دو تین اور تھے اس کے ساتھ ان کو ہشارہ کیا وہ بھی جلدی سے آگئے ہیں اندر داخل ہو گئے ہیں چاروں ہیں یہ پاکستانی اور ایک خاتون سعودی خاتون بقائدہ وہ تھی گھر میں اور اس کا ایک بیٹا تھا جی گھر میں اس کے بیٹے کو ان چاروں بندوں نے باندھی ہے اس کے بعد وہ خاتون یعنی کہ گھر میں ان کو بولا جو لوٹنے والا سمان ہے بغیر تھی حقیقی یہ سن لیں زیورا نگد رکم جو کچھ تھا وہ لوٹا ہے اس کے بعد اس خاتون سے زیادتی کی گئی ہے جی ان چاروں کے طرف سے اس خاتون سے زیادتی کی گئی ہے زیادتی کے دوران اس کا جو بیٹا تھا اس کو باندھا ہوا تھا وہ شور مغیر جو مو مغیر ہے اس کا جانبی باندھیا تھا لیکن وہ جیسے کیسے زور لگا رہا تھا سننے میں تو یہ بھی آیا جی اور ان کے نام وغیرہ بھی یہاں پر میں نام لینا نہیں چاہوں گا سننے میں کیا بھی انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ ان میں سے دو بندوں نے اس لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے وہ خاتون کا جو لڑکا تھا اس کے بعد ان کے جو چہرے سے نکاب وغیرہ تھے وہ تھٹ گئے ہیں خاتون نے ان کے چہرے وغیرہ دیکھ لیے تھے ان کو ڈر تھا ابھی کہ یہ بعد میں ہم کو پہچان لگی پھر اس کو مار دیا ان کی طرف سے یہ بھی اوپر سے ظلم کیا گیا اس خاتون کو وہیں پر مار دیا گیا ہے فرار ہو گئے ہیں لوٹ مار کر کے لیکن آپ کو میں ابھی قصہ سنا دوں گا تو ویڈیو خیر لبی ہوتی ہے گی ورنہ وہ قصہ بہت انٹرسٹنگ ہے کسی ویڈیو میں اور میں بیٹھ کر سنا دوں گا بات یہ ہے جی کہ سعودی آپ کو پتہ ہی بھبیس کے مطلق اور پولیس کے مطلق اور جگہ جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی مدد سے سعودی پولیس نے ان کو پھر ڈھونڈا ہے گرفتار کیا ہے اور ابھی چار کے چار بندوں کے سرطن سے جتا کر دی گئے ہیں یعنی کہ سزائے موت دی دی گئی ہے یہ کچھ میں ایسا بلکل نہیں بولتا پاکستانیوں کے مطلق پاکستانیوں کا یہ حالات نہیں یہ کچھ بغیرت قسم کے آدمی ہوں گے میں خود سے بولتا ہوں جن کی طرف سے ایسی حرکت کی گی ورنہ میں ایسے پاکستانیوں کو بھی جانتا ہوں جو سعودی ریبیا میں بیس پچیس پچیس تیس سال سے مقیم ہیں اور بلکل اپنی لائن پر سیدھے چلتے ہیں سیدھے گھار آتے ہیں سیدھے جاتے ہیں کام کے اوپر تو بہرحال جی آپ کی اس کے مطلق کیا رہے ہیں مجھے کمیک میں ضرور تائیے گا اس کے مطلق اور کچھ انفرمیشن اور کیا ہوگی یار نام بغیرہ ان کی ہیں لیکن میں نے بولا آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں گا